لَا حَوْلَ بَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ نِعْمَ الْمَوْلَا وَنِعْمَ النَّصِيرِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّعِينِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَمْدًا لَكَ عَيَادَ الْجُودِ وَالْإِحْسَانِ وَالْفَضْلِ وَالْطَوْلِ وَالْإِمْتِنَانِ وَصَلَاةً وَسَلَامًا عَلَى مَنْ لَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ إِلَّا بَحْيٌّ يُوحَى حَبِيبِ قُلُوبِنَا وَشَّفِيعِ ذُنُوبِنَا وَطَبِيبِ نُفُوسِنَا مَوْلَانَا وَمَوْلَا الثَّقَلَائِنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ أَبِالْقَاسِمِ الْمُصْطَفَى مُحْمَّدِ اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى وَعَلَى آلِهِ الَّذِينَا أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْءِ وَطَهَرَهُمْ تَطْهِيرًا اللَّهُم صَلِّ عَلَى مَوْلَى لَا سِيَّمَا عَلَى الْإِمَامِ الْمُنْتَذَرُ وَالْحُجَّةِ الثَّانِي عَشَرُ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين عما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْهِبَا عَنْكُمُ الرِّجْسَ وَالْحَلَى الْبَيْتُ وَيُطَهْرَكُمْ تَقْهِرًا اللہم صل على محمد وعن محمد عزدانہ نے مظلومِ کربلا پروردگارِ عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ محلت تنایت فرما دی اور پھر توفیقات بھی کہ اس نے فرشِ عذاب پر آنا نصیب فرمایا عزدانہ محترم حدیثِ قصہ ہماری گفتگو کا عنوان قرار پا رہا ہے اور یہ اس سلسلہ گفتگو کی تیسری کڑی ہے کل آپ کی خدمت میں ہم نے یہ ارز کیا تھا کہ رسالت محب جب تشریف لے کر آئیں اور آنے کے بعد اپنی بیٹی جنابِ سیدہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں یہ ارز کیا کہ انی اجدو فی بدنی زوفہ کہ میں اپنے بدن میں زوف محسوس کرتا ہوں ای تینی بالکسائل یمانی فغطینی بے اور اے میری بیٹی کسائے یمانی لے کر آنا اپنی چادر اب کسائے یمانی کے اعتبار سے مختلف روایتیں ہیں کسی روایت نے کہا کہ موٹی چادر کسی روایت نے کہا کہ صوفی چادر کسی روایت نے کہا کہ گرم چادر مگر ایک بات جو ہر روایت میں متفق علیہ موجود ہے وہ ہے فاطمہِ زہرہ کی چادر ہر روایت میں کہ چادر کس کی چادر مانگی حضورِ اکرم نے جنابِ سیدہ سلام اللہ علیہ نے لیکن چادر مانگی کہا کہ تینی بالکسائل یمانی وغتینی بے اور اس چادر کو مجھ پر ایسے ڈال دو وہ چادر مجھے ایسے اڑھا دو کہ میں اس میں مغتا ہو جاؤں میں اس چادر کے اندر چھپ جاؤں رسالت ماب اپنے بدن میں زوف محسوس کر رہے ہیں رسالت ماب اپنے بدن مبارک میں مرض محسوس کر رہے ہیں اپنے بدن مبارک میں کمزوری محسوس کر رہے ہیں اور گھر آ رہے ہیں کوئی نعوذ باللہ میں ظاہرے کہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ طبیب کے پاس جاتے گھر آئے آپ جب زوف محسوس کر رہے ہیں تو طبیب سے آ جاتے لے آتے کوئی دوا کہا کہ تم نے محمد مصطفیٰ کو اپنے جیسا سمجھائے کہ جب تک انہیں دوا نہ دی جائے جب تک یہ طبیب کے پاس نہ جائیں انہیں شفا نہ ملے ارے کائنات کے بڑے بڑے مریض بڑے بڑے مریض ایک عاشق رسول او ایسے قرنی کے نام کے صدقے میں دانتوں کے درد کی شفا پاتے ہیں تو پھر محمد مصطفیٰ کے نام گرامی فقط نام محمد مصطفیٰ کی یہ تاثیر ہے کہ اگر یقین کے ساتھ پڑھ کر پانی پر پھوک کر کسی کو پلا دو تودھر شفا مل جائے تو رسالت میں آپ کو طبیب کے پاس جانے کا نہ کہو تو وہ رسول وہ کائنات کا رحمت نبی وہ اللہ کا حبیب کہ جو دنیا کے سارے طبیبوں سے بینیاز ہے جب وہ اپنے بدن میں زوف محسوس کرتا ہے تو کئی نہیں جاتا آ کر کہتا ہے فاطمہ اپنی چادر محمد کو اڑا دو اللہ کائنات کے رسول کو بھی اگر اپنے لئے سکون اور اتمنان مل رہا ہے تو وہ چادر زہرہ کے صدقے میں مل رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ اے میری بیٹی زہرہ اپنی چادر مجھ پر مجھے اڑا دو اچھا ایک واقعہ اسی طریقے کا اور ملتا ہے تاریخ میں اور یہ واقعہ ہے ذرا جا کر دیکھئے گا سورت المضمل ایک ہے یا ایوہ المدسر ایک ہے یا ایوہ المضمل اے چادر کو اڑنے والے کونسی چادر کو اڑنے والے اور کب چادر کو اڑنے والے تو جب حضور سرور کل کائنات تشریف لے گئے ہیں وہی کا سلسلہ ہو رہا ہے اور جب واپس آئے گھر پر تو ایک دن ایسا تھا کہ جس دن رسالت ماب اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہے ہیں اور جیسے ہی آئے ہیں بیت الشرف حضرت خدیجہ تاہرہ بی بی ام المومنین سلام اللہ علیہ کے خدمت میں آنے کے بعد کہا اے خدیجہ جو آپ کی چادر ہے وہ مجھے دے دیجئے اور اس کے بعد رسالت ماب رسالت ماب نے وہ چادر لی اور اس چادر کو اوڑ کر تشریف رکھی ہی تھے کہ ایک مرتبہ ہے یا ایوہ المزمل یا ایوہ المزمل اے چادر کو اوڑنے والے اچھا اب میں آگے کی آیتوں کو اس لئے تلاوت نہیں کر رہا کہ پھر میرا دل ہوگا کہ میں بتاؤں کہ اس کی کیا تفسیر ہے لیکن اس لئے میں روک رہا ہوں روک رہا ہوں اپنے آپ کو تو دو چادروں کا ذکر دو چادروں کا ذکر ایک چادر تثیر جناب سیدہ کسائے یمانی کا ذکر رسالت ماب دو ہی چادروں کے نیچے آتے ہیں کہ جن کو پروا قدرتِ الٰہیہ نے ریکارڈ کیا ہے ایک آیتِ تثیر کے نزول کے وقت چادر اور ایک رسالت ماب جب مزمل اوڑ کر یعنی چادر اوڑ کر بیٹھے میں تب کی آیت یہ دو بیبیاں وہ ہیں کہ جن دو بیبیوں کا عالم اور ان کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ پروردگارِ عالم اگر رسالت ماب کو خاص طور پر اس وقت کہ جب رسول نے وہ چادر اوڑی ہوئی ہے تو اللہ نے تو بہت سارے القاب سے بکارا اے تہا اے یاسین یہاں پر مزمل کہہ کر بکارا اور بھی القاب استعمال کی جا سکتے تھے لیکن پروردگارِ عالم نے دیکھا کہ چادر وہ چادر کہ جو حضرتِ خدیجہِ تاہرہ سلام اللہ علیہ کی چادر ہے اس چادر سے رسول کو نسبت دے کر بکارا اے خدیجہ کی چادر اڑنے والے اب یہ جملہ تو نہیں ہے لیکن وہ جو چادر رسالت ماب نے اڑی تھی وہ جنابِ خدیجہِ تاہرہ سلام اللہ علیہ لہٰذا ایک چادرِ حضرتِ زہرہ ہے اور ایک چادرِ جنابِ خدیجہِ تاہرہ ہے اور اسلام پر بھی احسان ان دو بیبیوں کا اس طرح سے کہ ایک بیبی نے اپنا مال دے کر اسلام کی خدمت کی اور ایک بیبی نے اپنی آل دے کر اسلام کی خدمت کی ایک بیبی نے اپنا مال دیا ایک بیبی نے اپنی آل دی ازانِ محترم بات کو ہم اور آگے بڑھائیں اب یہاں پر رسالت ماب ہے کون آخری نبی اب تاریخِ اسلام کی طرف چلتے ہیں اور تاریخِ انسانیت کی تاریخِ نبوت کی طرف چلتے ہیں ذرا کچھ لمحو کے لئے اللہ نے بہت ساری کتابیں آسمان سے نازل کی بہت ساری کتابیں یعنی کہ سعیفیں نازل کی اور کچھ کتابیں نازل کی یعنی کتابیں بھی نازل کی اور کتابچے بھی نازل کی امت کی ہدایت کے لئے اپنی خلق خلقت کی ہدایت کے لئے پروردگارِ عالم نے تاریخِ زبور انجیل قرآنِ مجید یہ نازل کی صحیفِ نازل کی سغفِ ابراہیم صحیفہِ موسیٰ اور یہ بہت سارے صحیفِ نازل کی لیکن جب اللہ نے تاریخِ نازل کی تو تاریخِ کی اندر تحریف ہو گئی اسی لئے آپ کو تاریخِ ورژن ملیں گے ایک ورژن تاریخ کا یہ کہتا ہے ایک ورژن یہ کہتا ہے ایک ورژن یہ کہتا ہے جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا ورژن تبدیل ہوتا گیا اور تورات کو اپ ڈیٹ کرتے گئے تورات اپ ڈیٹ ہوتی گئی تورات کے اندر تحریف ہوئی تو پروردگارِ عالم نے کہا کہ تم نے تورات کو تبدیل کر دیا اس میں تبدیلیاں تحریفیں کی اب میں زبور نازل کروں گا لیکن ہدایت تو میں پہنچاؤں گا پھر زبور کے اندر بھی تبدیلیاں ہو گئی تو پروردگارِ عالم نے انجیل نازل کر دی انجیل کے اندر بھی تبدیلیاں ہو گئی تو خدا نے کہا کہ اب میں قرآن نازل کروں گا اب صرف کتابوں کے اندر تحریف نہیں ہوئی ہے بلکہ جو صاحبِ کتاب بن رہے ہیں جن پر وہ کتاب نازل ہو رہی ہے ان کی بھی صیرت کے اندر تحریف ہو رہی ہے کیسی تحریف ہو رہی ہے حضرتِ دعوت علیہ السلام کے ساتھ ایسے واقعات کو منصوب کیا جاتا ہے کہ جو کسی معصوم سے طبق کو ہی نہ کی جائے ایسے افعال ناؤزباللہ من ذالک جنابِ دعوت علیہ السلام تحریف علیہ السلام سے منصوب کیے گئے جنابِ موسیٰ علیہ السلام جا کر پڑھئے گا ان کی تاریخ کبھی اہلِ بیتِ اتھار سے جو تاریخ پہنچیے گو نہیں جنہوں نے اہلِ بیت کا دعوان چھوڑ کر تاریخ جمع کی ہے انبیاء کی انہوں نے کیا لکھا جا کر پڑھ لی جائے گا اور تو ایسا ہے کہ جو یہاں سے بیان بھی نہیں ہو سکتا کہ حضرتِ یوسف علیہ حضرتِ یونس علیہ السلام کس عالم میں گھر سے باہر آ جایا کرتے تھے ناؤزباللہ من ذالک حضرتِ ابراہیم علیہ السلام جب لوگ ان سے شفاعت کا کہیں گے تو وہ کیا جواب دیں گے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو بیان نہ کیا جائے ایک نبی کی شان کے مطابق نہ ہو وہ لکھا گیا یعنی کہ تحریف ہوئی انبیاء تو ایسے نہیں تھے مگر ان کے بارے میں لکھا کیوں گیا تحریف کی گئی تو کتابوں میں بھی تحریف اور انبیاء میں بھی تحریف اللہ نے کہا کہ اگر تم تورات میں تحریف کرو گے میں زبور نازل کروں گا اگر تم زبور میں تحریف کرو گے میں انجیل نازل کروں گا اگر تم انجیل میں تحریف کرو گے میں قرآن نازل کروں گا تم نے دیگر انبیاء کی سیرتوں کے اندر تحریف کی میں اپنے خیر بشر افضل بشریت افضل خلقت محمد مصطفیٰ کو بھیٹوں گا لیکن اے خدا اب تو یہ آخری ہے یہ تیری کتاب بھی آخری ہے قرآن اور یہ تیرا نبی بھی آخری ہے اگر اس نبی کی سیرت کے اندر تحریف ہو گئی اگر اس تیری کتاب کے اندر جو تیری آخری کتاب قرآن اس میں تحریف ہو گئی تو تیرا دین قیامت تک کیسے پہنچے گا تو آواز قدرت آئے گی فکر نہ کرو یہ میرا کام ہے تم فکر نہ کرو ہم ہی ہیں کہ جو اسے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے تمہات جوڑ کر بارگاہ ایزدی میں پہنچ جائیں گے یا اللہ تیرا شکریہ کہ تُو یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن اپنی کتاب کی حفاظت کرے گا پروردگارہ یہ بتا اپنے نبی محمد مصطفیٰ کی سیرت کی حفاظت کیسے کرے گا بائیدنہی کی آواز آئے تم یاد رکھنا یہ بھی میرا ہی کام ہے جیسے قرآن سامد کی حفاظت کا ذمہ دار میں خدا ہوں اسی طرح سے بولتے ہوئے قرآنوں کی حفاظت بھی بائی کروں گا سیرت بناوں گا ایک محمد کے ذریعے سے اور بارہ محمد کے ذریعے سے اس کی سیرت بچا روں گا ایک محمد کے ذریعے سے سیرت بناوں گا اور بارہ محمد جو ان کے بعد بھیجوں گا ان کے ذریعے سے سیرت بچاؤں گا اور یہی محافظانِ نبوت محافظانِ نبی محافظانِ امامت محافظانِ قرآن بھی ہوں گے لہٰذا کیا کہا گیا کہ ایک محمد کے ذریعے سے سیرت بنے گی اور بارہ محمد آئیں گے اب یہ سارے کے سارے محمد وہ ہیں کہ جو سیرت میں صورت میں گفتار میں رفتار میں کردار میں ہوں وہوں محمدِ مصطفیٰ ہیں منصب نبوت والا نہیں ہے امامت والا منصب ہے لیکن یاد رکھئے گا سلسلہ ہدایت کہیں منقطع نہیں ہو سکتا جہاں پر سلسلہ نبوت کا اختتام ہوگا بلا فصل بغیر فاصلے کے وحی سیر محمد کا آغاز ہو جائے گا اور جہاں پر آپ نے ایک لمحے کا بھی پوس تصور کیا تو پروردگارِ عالم کے وعدہ خلاف ہی ہوگی اس لئے کہ خدا نے کہا اِنَّا عَلَيْنَا لَلْحُدَى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَلُولَةَ ہم ہی ہدایت کے ذمہ دار ہیں اور ہم ہی قیامت میں تو ان سے سوال کریں گے جب ہدایت ہم کر رہے ہیں تو قیامت میں پوچھیں گے بھی ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب آ جائیے یہ محمد کیسے یہ جو بارہ ہیں یہ کیسے یہ ایسے کہ پنجت انِ پاک میں سے چار ہستیاں ماں سوائے سیدہِ عالمیان کے ماں سوائے جنابِ سیدہ کے یہ چار ہستیاں بیٹھی ہوئے مسجد النبوی میں رسالت ماب نے مسجد کی زمین سے کنکر اٹھایا حضور کے دست مبارک پر جب آیا تو تسبیح کرنے لگا وہی کنکر حضور نے جب مولا امیر المومنی علیہ السلام کے دست مبارک پر رکھا تو تسبیح کا سلسلہ وہاں جاری و ساری رہا وہی کنکر ابو الحسن مولا امیر کائنات علیہ السلام نے مولا حسن مجتبہ کے دست مبارک پر رکھا تسبیح جاری و ساری رہی اور جب یہ کنکر مولا حسین مظلومِ کربلا علیہ السلام تو وہ سلام کے دست مبارک پر آیا تسبیح کرتا رہا ان چار ہستیوں کے علاوہ ایک اور بیٹھا تھا وہاں پر اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے تو کیوں نہ اس کے اندر میں بھی شریک ہو جاؤں تو اس فضیلت میں میرا نام بھی آ جائے گا ویسے میری اپنی تو کوئی فضیلت نہیں یہی کچھ جمع کرلوں کہ یا رسول اللہ یہ کنکر مجھے بھی مل سکتا ہے مولا حسین کو اشارہ کیا رسول نے اور مولا حسین علیہ السلام نے وہ کنکر آگے بڑھا دیا اور جب اس شخص کو دیا اس نے اپنے ہاتھوں پہ رکھا ہر رکھ تو لیا مگر تسبیح کیسے کروائیں تسبیح تو نہیں کر رہا ایک مرتبہ طلب کر پوچھنے لگا یا رسول اللہ یہ بتائیے یہ ان ہاتھوں پر تو آپ کے ہاتھوں پر تو تسبیح کر رہا ہے یہ میرے ہاتھوں پہ میرے دست میرے ہاتھ پر آگر کیوں نہیں کر رہا تسبیح تو سوال بتا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ اپنے آپ کو محمد اور عالی محمد جیسا سمجھ رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ جیسے یہ چار ہیں ویسا میں تو اسی طرح سے جیسے ان چار کے ہاتھوں پہ بولتا ہے میرے ہاتھوں پر بھی بولنا چاہیے رسول نے کہا کہ تو اس پتھر سے پوچھ لے یہ تجھے خود بتا دے گا تو اس پتھر سے پوچھ لے بتا دے گا ارے بھائی جب یہ پتھر بات کرنے کے قابل ہے تو تسبیح کرنے میں کیا جا رہا ہے اس کے معنی کہ یہ اپنی مرضی تسبیح نہیں کر رہا اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ تسبیح اپنی مرضی سے نہیں کر رہا یہ تسبیح کر رہا ہے مرضی رب زلجلال سے لہٰذا یہ انہی کے ہاتھوں پر بولے گا کہ جہاں بولنے کی اسے اجازت ہوگی ٹھیک ایک مرتبہ جب اس سے پوچھا کہ بھائی بتا دے کیوں نہیں بول رہا کیوں نہیں کرتا تسبیح کہا کہ دیکھو مجھے اللہ کی جانب سے حکم ہوتا ہے جب حکم ہوتا ہے تب ہی میں بولتا ہوں اور خدا نے مجھے بتا دیا ہے کہ کہاں پر بولنا ہے کہاں نہیں بولنا کہاں تسبیح کرنی ہے کہاں تسبیح نہیں کرنی مجھے خدا نے یہ بتایا یا محمد مصطفیٰ کے دست مبارک پر آ کر بولنا یا محمد جیسوں کے ہاتھوں پر آ جاؤ تو تسبیح کرنا شروع کر دینا سلام و سلام محمد و آل محمد لہذا اپنے آپ کو قطعن اس مرتبے اور منصب کی طرف انسان نہیں لے جاسکتا اچھا اب یہاں حدیث قصہ کے اندر کیا کہا جا رہا ہے یا بنتی و یا بزعتی قد ازنتو لکی فدخلتو تحتل قصہ مولا کائنات کے باتے میں کیا جا رہا ہے یا اخی و یا وسیعی و خلیفتی و حامل اللبائی میرے وسیعی میرے بھائی میرے خلیفہ اور صاحبِ لباؤ الحمد قیامت میں میدانِ اشر میں دنیا میں تو بہت سارے پرچم ہیں نا بہت سارے جھنڈے ہیں جھنڈے بہت سارے ہیں پرچم ایک ہی ہے جھنڈے بہت سارے ہیں پرچم ایک ہی ہے اب تمہاری مرضی ہے کہ بہت سارے جھنڈوں کی دربدر ٹھوکریں کھاؤ یا ایک ابباس کے پرچم تلے آ کر جمع ہو جاؤ تمہاری مرضی ہے پرچم ایک ہی ہے اسی طرح سے قیامت کے اندر بھی پرچم ایک ہی ہے اور اسے کہتے ہیں پرچم کو کہتے ہیں لیوہ پرچم کو کہتے ہیں لیوہ اور جھنڈے کو کہتے ہیں رایا تو عربی میں بھی اس کے لئے لفظ دو الگ الگ ہیں خیر لیواء الحمد حمد کا پرچم حمد کا پرچم قیامت میں کون اٹھائے گا کس کی آتوں میں ہوگا مولا امیر کائنات علیہ السلام حلال مشکلات امیر کائنات مولا کی آتوں میں ہوگا رسالت میں آپ کیا کہہ رہے ہیں یا اخی و یا وسیجی و خلیفتی و صاحبہ لبائی قد اذنتو لک فدخلتو تحتل قسا مولا کائنات کون ہے اللہ کے رسول کے بھائی ان کے وسیع ان کے خلیفہ اور صاحبہ لبائی الحمد مولا حسین مشتبار مولا حسین علیہ السلام صاحبہ حوزی ایک شہزادے کے لئے اور ایک شہزادے کے لئے شافعہ امتی ہے نا یا شافعہ امتی قد اذنتو لک فدخلتو تحتل قسا یا صاحبہ حوزی میرے حوز یعنی کہ حوز کوسر کے مالک آ جاؤ میرے شہزادے آگئے لہذا فاطمہ رسول کی بزعہ علی علی رسول کے بھائی وسی قلیفہ صاحبہ لبائی الحمد حسین مجتبہ شافعہ امتی یا صاحبہ حوز اور حسین صاحبہ شافعہ امت اب جب یہ سب کچھ ٹائٹل دیئے ہیں آپ نے حدیثی قصہ تو پڑی ہے حدیثی قصہ میں یہ ٹائٹل کہاں پر ہے آیت تطھیر کے نازل ہونے کے بعد ہے یا آیت تطھیر کے نازل ہونے سے پہلے ہیں یہ سارے کے سارے ٹائٹل جب ایک ایک فرد آ رہے ہیں اور تحت قصہ جمع ہو رہے ہیں تو ان القاب سے پکارے جا رہے ہیں اور بلائے جا رہے ہیں قصہ کے نیچے تو علی بن ابی طالب وسیعہ بھائی خلیفہ صاحب اللہ پہلے ہیں زہرہ بزعہ پہلے ہیں آیت بعد میں آ رہی ہے حسن صاحب حوث پہلے ہیں آیت بعد میں آ رہی ہے حسین شافعہ امت پہلے ہیں آیت بعد میں آ رہی ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ان کے یعنی ان کی تحرن آیت کے نازل ہونے کی وجہ سے یہ طاہر نہیں ہوئے چونکہ طاہر تھے اس لیے ان کی شان میں اللہ نے آیت تطحیر کو نازل کر دیا چونکہ لہذا یہ پہلے سے صاحب حوث پہلے سے شافعہ امت پہلے سے صاحب لبا علم پہلے سے بزعہ تو منی پہلے سے آیت بعد میں آ رہی ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آیت کے نازل ہونے سے یہ تاہر ہو رہے ہیں پاک ہو رہے ہیں چونکہ پاک سے لہذا آیت نازل ہو گئی اب یہ کون استیہ ہیں ہم اور آپ وہ ہیں کہ جو قرآن پر عمل کریں تو مومن بنیں اور جس کے عمل کو دیکھ کہ قرآن کریم کی آیت نازل ہو جائے وہ امیر المومنین کہلائے لہذا جو قرآن کریم کی آیت کے پیچھے چلے وہ مومن اور جس کے پیچھے قرآن کریم کی آیت چلے وہ امیر المومنین لہذا مومن اور امیر المومنین میں یہ فرق اب عزیزان محترم آپ فقط اس لہجے کو دیکھئے یا قرآن و سمرت فوادی کیا لہجہ ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا کہ اے میری آنکھوں کی تھندک میری آنکھوں کی تھندک قرآن میری آنکھوں کی تھندک و سمرت فوادی اور میرے دل کے میوے جناب سیدہ کون ہے وہ جن کی رضا میں خدا راضی جن کے غزب میں خدا غزب نہ وہ کہہ رہی ہیں اگر کسی کو کہ یہ میری آنکھوں کی تھندک ہے تو خدا اس سے کتنی محبت کرتا ہوگا سرحہ یہ سوچیں اگر کسی کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ یہ کہہ رہی ہیں یہ میرے میوہ دل ہیں یہ میرے دل کی میوے ہیں یہ میرے دل کا پھل ہیں تو سوچئے کہ وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کتنا پیارا ہوگا اسی لئے تو جب ایک مرتبہ جناب سیدہ نے مولا حسن اور مولا حسین علیہم السلام دونوں ہی کو دونوں ہی کو خوشخطی کا حکم دیا ان کو کہا کہ آپ بھی خوشخطی کریں اور آپ بھی خوشخطی کریں تو ڈروائنگ کریں تو پھر میں آپ دونوں کو یہ نام دوں گی جناب سیدہ نے فرمایا اب یہ دونوں ہی شہزاد خوشخطی کر رہے ہیں جب دونوں کی مکمل ہو گئی تو دونوں شہزاد نے لے جا کر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو اپنی خوشخطی دکھائی یا کچھ لکھا ہوگا کس کی خوشخطی کو بہتر کہیں ایک طرف حسین ایک طرف حسین کس کے بارے میں کہیں کہ بیٹا آپ نے حسین سے اچھا بنایا ہے یا آپ نے حسین سے اچھا بنایا ہے کس کو کہیں جناب سیدہ کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتی دونوں کو خوش کرنا چاہتی برابر سے تو بی بی نے کہا یہ میری مالہ میں دونوں شہزادوں کو ایک ایک دوں گی جس کے پاس دانے زیادہ آئے جس کے پاس دانے زیادہ آئے وہ جیت جائے گا وہ آگے نکل جائے گا اور بی بی نے اپنے گلوبند کو کھولا اور اس کے دانوں کو بکھیر دیا اور کہا شہزادوں جا کر چنو ایک شہزادے نے ایک چھنا دوسرے نے ایک چنا یہاں تک کہ دونوں کے پاس برابر آگئے اب آخری دے گیا ایک یا اسے حسن اٹھائیں گے یا اسے حسین حکم خدا سے جبریل زمین پر آیا پروردگار عالم نے کہا جاؤ جبریل اس سے قبل کے دونوں شہزادوں میں سے کوئی ایک اس مالہ کی دانہ کو اٹھائے اسے دوڑ کر برابر کے دو ٹکڑے کر دو اور جناب جبریل آئے اور جناب جبریل نے اس کے دو ٹکڑے کر دی ایک حسین کے پاس آیا ایک حسین کے پاس اب دونوں پھر برابر پر کھڑے یہاں تک کہ معاملہ بی بی کے پاس آیا بی بی نے کہا جائیں اور جا کر اپنے ذہن میں رکھ کر سنیے گا کہ نہ زہرہ ان دونوں کو ناراض کرنا چاہ رہی ہے نہ علی نہ رسول خدا اور پھر کہاں تک بات جاتی ذرا سنیے یہاں تک کہ مولا کائنات نے کہا جب تک رسالت ماہ بھے میں تو فیصلہ کری نہیں سکتا یعنی مولا کائنات نے سٹریٹ آوے ہاتھ اٹھا دیا کہا کہ فیصلہ بڑا مشکل ہے ان دو شہزادوں کے درمیان کس کے حق میں فیصلہ کروں اور کس کے حق میں نہ کروں علی نہیں کر سکتا رسالت ماہ کے بات بہجا رسول آئے اور رسول نے کہا کہ دیکھو آپ کے بابا نے میرے احترام میں فیصلہ چھوڑا لہٰذا میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دیتا ہوں اور میں اس فیصلے سے پیچھے اٹھتا ہوں مدینہ الماجز مستدرہ کے سفینہ بحار الانوار وسائل الشیعہ یہ ساری کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہوا اور ایک مرتبہ فیصلہ فیصلہ بارگاہ الہی زیارہ ہے اور بارگاہ الہی سے یہ بات آئی کہ علی نے رسول کے لیے رسول نے میرے لیے اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فیصلہ بارگاہ فاطمہ زہرہ سے سادر ہوگا اور اس کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ دونوں ہی شہزادوں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہ اے میرے ناراض کرنا چاہتے ہیں نہ رسول خدا نہ خدا تو پھر میں بھی تم دونوں میں سے کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تم دونوں نے برابر کی برابر کسی اچھی خوشخطی کی سمجھ میں کیا آیا سمجھ میں یہ آیا کہ جس طرح سے حسن حسین ایک ایسے مرتبے پر ہے ان کے منصب کی برابری کوئی نہیں کر سکتا اور پھر ان کو ناراض بھی کوئی نہیں کر سکتا اس لیے کہ اگر یہ ناراض ہو جائیں تو سکتا 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 ہوگا جب وہ اس دنیا میں آ جائے مجھ فاطمہ زہرہ کاباس کو سلام دے دینا نہیں سکتا 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 ایک مرتبہ دونوں بازو قلم ہوئے ہیں نا تو داتوں میں مشکوز دوایا ہے اور خود کو مشک پر جھکا لیا پوری کوشش تھی کسی طرح سے ہرے یہ پانی سے بھرا ہوا مشکیزہ سکینہ تک پہنچ جائے مگر نہیں ایک تیرے ستم چلا مشکیزے میں چھید ہوا پانی مشکیزے سے گرنے کیا لگا ارے وئی ابباس جو دائیں بازو قلم ہونے پہ واللہ انقطاتوں یمینی پڑھ رہے تھے بائیں بازو کے قلم ہونے پر یا نفس و لا تقشائی منل کفاری پڑھ رہے تھے مگر جب ایک مرتبہ بولا ابباس کے مشک سکینہ میں تیر لگا پانی مشکیزے سے زمین کربلا پر کیا گرنا شروع ہوا ارے ابباس گریہ کرنے لگے آواز ابباس بلند ہوئی پھر اپنے آپ کو گھوڑے پر سنبھال نہ سکتے تھے ایک مرتبہ کبھی دائیں جانب جھولتے ہیں کبھی بائیں جانب لہراتے ہیں ایک تیرے ستم چلا ابباس کی آنکھ میں پیوست ہوا ابباس گھوڑے سے زمین کربلا پر یہ مسائب ایک زاکر پڑھ رہا تھا سرکار اب الفضل کے حرم میں تو ایک عالم نے سنا اور پڑھتے ہوئے زاکر کو روک دیا کہا رک جا اس سے آگے نہ پڑھ رہا کیا تُو کربلا میں تھا کہ تُو نے دیکھا کہ یہ ہوا تھا یا نہیں وہ تو رک گیا شریف اور ایک مرتبہ گھر چلا گیا زاکر نے مسائب روکے اپنے گھر گیا عالم کے خواب میں اس رات مولا ابباس آئے کہا تُو نے زاکر کو میرے مسائب پڑھنے سے روکا کیوں روکا کہا مولا میں نے اس لیے روکا پتہ نہیں ایسے مسائب ہوئے بھی تھے یا نہیں ہوئے تھے کہا کہ تُو یہ بتا کہ کیا تُو خود کربلا میں تھا کہ جس حق سے تُو نے اسے روک دیا میرے مسائب پڑھنے سے کہا مولا میں تو نہیں تھا کہا جب تُو نہیں تھا تو میری مسائبت کا بیان مجھ سے سن میری آنکھ میں تیر لگا تھا ارے جب کسی کے آنکھ میں ایک ریت کا ذرہ چلا جاتا ہے کس طرح سے انسان تڑپنا شروع ہو جاتا ہے مگر نکال لیتا ہے اس لیے کہ ہاتھ سلامت ہوتے ہیں میری آنکھ میں جب تیر لگا میرے دونوں بازو قطع ہو چکے تھے تیر کیسے نکالتا تو میں نے خود کو جھکایا اور اپنے دونوں زانووں کو ملایا اور آپس میں دونوں زانووں کو ملانے کے بعد کوشش کی کہ کسی طرح سے وہ تیر میں اپنی آنکھوں سے نکال لوں مگر آئے جیسے ہی تیر نکالنے کے لیے میں نے خود کو جھکایا ایک لہیل نے میرے سر کی پشت پر گرز مارا وہ تیر مزید آنکھوں میں پائے وست ہو گیا ہو نہ ہو ارے زارہ نے دامن کو پھیلایا ہوگا کہا ہوگا میرے بیٹھا بات آجا تجھے تیری مازارہ اپنی آنکھوں میں پھلایا ہلا و لعنت اللہ علیٰ لقوم الظالمین و سیعلم الذین ظلمون آل محمدین ایم قلب ینقلبون پروردگارہ ہمارے اس توصل کو ہمارے اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے تمام گناہ نے کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما بارِ الہ ہمارے دلوں میں مبدت اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کا دیہ روشن فرما پروردگارہ اہلِ بیتِ اتھار کی مبدت و محبت کا پیغام ہم اس امانت کو اپنی نسلوں میں جاری و ساری کرنے کی ان کی تربیت کرنے کی اس پرہ میں توفیق انعائل فرما تمام ہی مومنین کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما اپنے ولی اپنی حجت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجہل فرما حضرت کے آوان و انصار میں ہمارا شمار فرما حضرت کے قلب ناظرین کو ہم سب سے راضی و خوشنوت فرما حضرت کی تعلیمات کے مطابق ہم سب کو اپنے گھروں کے ماحول کو تھالنے کی توفیق انعائت فرما ربنا تغبل منا انکا انتا سمیع العلیم بے جاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین